اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ذوق بھی اندر ہے موجود ان کے حضی اسلام کے اور دین کے باطنی حقائق قرآن کے باطنی حقائق کا تو میں اس کے حوالے سے چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا سورة الدہا کا جو اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے تو جبریل نہیں آئے اور آپ کے اوپر ایک شریع قسم کی جو ہے وہ پریشانی تاری ہو گئی کچھ لوگوں نے بھی تانہ دینا شروع کر دیا کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وعی نہیں سنائی کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا بس اب کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کئی مطمئن کئی راتوں تک آپ برات کو اٹھے نہیں تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے ایک اوسات کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری جو پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے جو شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور زیزہ اور ترو تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اس درجے وہ رج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں برمانائے طبع بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاہ گدر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراست نہیں ہو گئی کہ مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی یہ سبب کیا ہوا ہے یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اب آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ اس کا نفسیاتی اور انسان کی باطنی کیفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے انسان پر دو طرح کی کیفیت تاریح ہوتی رہتی ہیں جیسے میں نے پہلے ایک دفعہ آپ کو بتایا صدیق اور شہید کے درمیان جو فرق ہے بنیادی کہ کچھ بنیادی طور پر لوگ ایکسٹرو ورڈس ہوتے ہیں کچھ بنیادی طور پر انٹرو ورڈس ہوتے ہیں ایکسٹرو ورڈس کھیل کود بھاگ دور لوگوں سے ملنا جلنا گفتگو ہے اسے دھکا جے دیا اسے مضاق کر لیا اسی میں وہ خوش رہتے ہیں بڑے بگر رہتے ہیں تنہائی انہیں کٹ کھانے کو دورتی ہیں اور ایک انٹرو ورڈس ہوتے ہیں کہ وہ مجلس وغیرہ کوئی نہیں ہو تو اپنے تنہائی میں کئی بیٹھے ہیں غور و فکر کر رہے ہیں سوچ بیچار کر رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے زیادہ اپنا گوشہ تنہائی جو ہے وہ زیادہ عزیز ہوتا ہے تو یہ دو مزاد ہیں اللہ نے بنائے ہیں اسی طرح ہر انسان کے اوپر آلٹرنیٹلی کچھ کیفیات آتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں میرا موڈ آف ہے ایک طرح قبض سا ہو جاتا ہے طبیعت میں طبیعت میں بندش سی ہوتی ہے کسی وقت اسی شخص کے اندر پھر انشراسہ ہو جاتا ہے پھر ہسنے بولنے کو جی چاہتا ہے گفتو کرنے کو جی چاہتا ہے تو یہ جو یہ کیفیت جب انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہو جائے تو اس کو پھر صوفیہ نے نام دیا قبض اور بست کبھی طبیعت میں انشراہ ہے انبسات ہے طبیعت جو ہے وہ آبادہ ہے ہر چیز میں روشنی کا پہلو آدمی دیکھ رہا ہے ہر چیز کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تاریخ رخ بھی ہوتا ہے کسی معاملے کا اور روشن رخ بھی ہوتا ہے اس وقت انسان روشن رخ کو دیکھتا ہے اور ایک وقت میں آتا ہے کہ طبیعت میں بندش سی لگ گئی ہے جیسے اندر کوئی کوئی پکڑ لیا کسی نے اب طبیعت جو ہے وہ بھی اپنے اندر انقباز محسوس کر گئی ہے اور پھر آدمی پیسیمسٹک ہو جاتا ہے ناؤمید سا ہوتا ہے پھر اسے ہر معاملے کا تاریخ پہلو زیادہ نظر آنے رکھتا ہے تو یہ قبض اور بست کی کیفیات ہیں جب کبھی قبض کی کیفیت ہو قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مظلی میں لکھا ہے کہ قبض کی کیفیت میں اس صورت کا پڑھنا تریاق ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے گویا کہ اس وقت جو وحی کا بند ہو جانا تھا وہ گویا کہ ایک طرح کے انقباض اور قبض کی کیفیت پیدا ہوئی تھی صدق اللہ العظیم